تو دوستو آج کے ولوگ میں ہم سب کو بہت زیادہ اچھا لگنے والا ہے کیونکہ ہم لوگ جا رہے ہیں آج بدرنات اور کھیداننات کے ٹرپ پہ جو کی بہت سارے لوگوں کی ڈریم پلیسز بھی ہوتی ہیں اور ولوگ کو تھوڑا انٹریسنگ بنانے کے لئے اس بار دوستو ہم اپنی گاڑیوں سے ٹریول نہیں کر رہے ہیں اس بار ہم لوگ جائیں گے بائیکوں میں اور وہ بھی لارڈ ہیرو ہالڈا سپلنڈر جیسی تک ابھی مزہ آئے گا آج کے ولوگ میں چلو شروع کرتے ہیں آج میں ہم سب بیڑھا باؤں میں کڑسے پہ اور تھوڑی دیر پہ مجھے ابھی نکل لائے ہیں بدرینات کھلے جو کی میرے گھڑ سے ہے پورے دس گھنٹے کے دوری پہ آگر میں لگا تھا گھاڑی چلاؤں سے پس میرے لئے سپرائز نہیں ہے سپرائز ہے میرے دوستوں کے لئے ابھی کوئی بستر میں سویا پڑھا تھا اور کوئی اپنے کام دننے پر لگے پہ میں نے بھائی سب بندگر ہو آج آو جا رہے ہیں بدرینات اور اس پانہ گائز میں سوچ رہا ہوں کی ہم لوگ چلتے ہیں بائک پہ کیونکہ ہر بار ہم کار سی ٹریبل کرتے ہیں تو اس وقت بائک سے بار ٹریبل کر کے دیکھتے ہیں کچھ نئے ایکسپینینس کرنے کو ملے گا بیدے بھائی بیسے ابھی دن کے تین بچ گئے ہیں اور توڑی دیو پہ میرے دوست آتے ہیں ان کو آپ سے ملواتا ہوں ڈیڑھ گھنٹا ہونے والا ہے جب سے میں نے بھولا ہے ابھی دیکھ کے ٹیپ پاس کرنا پڑھ رہا ہے ایک دم چھپری چیزیں آتی ہے جب سے چارہ ہو جا دیئے ہیں تویار ابھی بھائی گھو آ تو گئے ہیں لیکن کے ہونے چندہ ہیں چھپانس بیکھ لے گے آگئے ہیں بھائی پیکنگ کے نام پہ اپ کو دکھاتا ہوں بس ایک جیکٹ ہیں کیونکہ وہاں پہ بھی چل گیا ہے بھائی تو تین ڈگریے چلسیز زون کے منی میں اور یہ تھوڑے اپنا نہانے دونے کا سمان ہے لوہر ویگرہ موڑے جو جوتے میں ڈلیں گے لئے کے لئے اللہ میں نے ہمارے کے لئے کا آرہا ہے اب یہ ہمارے کے لئے 4 اللہ پھلے کیا ہمارے کے لئے یہاں خلال روبار روم راہے ہیں یہ ہمارے کم ایک دوست ہیں یہ خلال روبار رو رہے ہیں یہ نیچے ہو تو ہمارے ہیں نیچے کنی نہیں جا رہے ہیں ہمارے اس کو مجھے بھی لاتا ہے یہ ہے لکسمن سنگھ بہتا ہمارے اسکول ویڈھ ہیں یہ بھی وہ ہی ہے یہ تو ہمارا سمانگ بھائی ہے چلو یہ بھی سب سے مہنگ ہے ہی چی کا ہے چلو اچھے مچن ہے ایسی ہے ایر کھا ہے اپنی بائک ہے لارڈ ہوندا شاہین چلو بھائی جیب سے خون تو نہیں گرے گا تو نکل پڑے ہیں دوستو گھر سے اس وقت 10 گھنٹے تو لگتا نہیں جا پائیں گے بائک سے تھوڑا رکھ رکھ کے جانا پڑے گا آج لگتا ہے 2-3 گھنٹے ہی چلا پائیں گے پھر تھوڑی دیر میں رات بھی ہو جائے گی تو رستے میں یہ پہ رکھنا پڑے گا سب سے پہلے چلتے ہیں پہلے چلتے ہیں فیول اپ کرنے کے لئے چار سا روپے میں اس کی ٹینک کی فون ہوگا تھوڑا پہلے سے ہوگا دیر اس میں بائک میں سب سے پہلی بات مجھے یہ پتہ جائے کہ ہم سامنے والی کی بات سن نہیں سکتے بس سننے کی ایکٹنگ نہیں بڑھتی ہے مانو سب کچھ سمجھ مہار ہے لیکن سنائے کچھ نہیں دے رہا ہوتا ہے بس ایکٹنگ کرتا رہو ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سمجھ راستے پہ تھوڑا سا رکھ گئے ہیں پہاڑی کھانا کھلے آلو کو گھٹکے اور رائتہ زبادست کومبو ابھی تھوڑا رکھے ہیں دوستو چل رہا ہے اپنا بھوجان ابھی ہم اپنے دوستوں کا بیٹ کر رہے ہیں ہمیں کچھ ٹائر پنچر ہو گیا ہے ہمتا شاہن کا آدھے لوگ اٹھکے چل رہے ہیں چھولو بھائی ابھی دوست لوگ تو آگیا ہے لیکن بڑی گمبھیر میٹنگ چلیے کہ اگر ہم لوگ لگاتا جائیں گے تو کیا ہوگا بیٹھ کے جانا ہے بھائی سویر کامنے لگ جائے بھائی چلو بھائی ہم نہیں چاہتے ہمارا بوڑی پہنچر خراب ہو جائے تو دیکھتے ہیں کتنا آج جا بات ہیں پورا تو نہیں پہنچ بائیں گے ہمارا پورا راستہ پہاڑوں سے ہونے والا ہے کہیں بے بھی ہم کو سٹریٹ ہائیوی نہیں دکھے گا جس وجہ سے ہمارا بھلی ہی ہے راستہ تھوڑا اور زیادہ ہو جائے لیکن پہاڑوں کا بھی نہ اپنا الگ ہی مزا ہے اب یہ شامی دیکھ لو کتنے سکون بھری ہے لیکن یہ سکون میں بس کچھ ہی پلوں کا ہوتا ہے بائیک پر صرف ایک گھنٹہ بائیک پر سفر کر کے یہ تم اچھے طریقے سے سمجھیا تھا کچھ ہی دیر بعد تو مجھے ایسا لگنے لگا تھا یار یہ راستہ کیوں نہیں ختم ہو رہا ہے ایک ایک کلومیٹر مجھے فیر ہو رہا تھا نہ ہی آدمی بات کر سکتا ہے نہ ہی گانے سن سکتا ہے بس کمر کو سیدھی رکھ کے چلتے رہو زیادہ سے زیادہ ایک گھنٹہ چلانے کے بعد نہ ہم کو بار بار رکھنا پڑھا تھا ریس لینا پڑھا تھا کار میں تو انسان بس لگاتار چلتے ہی رہتا ہے کار میں تو یار نون سٹاپ دس گھنٹے بھی چل جاؤ کوئی دکھت نہیں ہر ایک گھنٹے میں بائیک میں رکھنا بڑھا ہے کمر دکھ رہی ہے پیر دکھ رہا ہے آدمی پریشان ہے بھگیا فل اینرڈجی ہے ایک ماں تو یہی آدمی ہے فل اینرڈجی ہے ہر ایک گھنٹے میں رکھتے رہے ہر ایک گھنٹے میں رکھتے رہے نہیں لگتا ہے کہ ان کو دنوں پہنچیں جائیں گے میں نے بھائی چھوٹے باریں بھائی پہنچیں 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 رات بھی ہو گئی ہے اور بہت ہوتا تھنڈا بھی ہونے لگیا سائٹ لگا بھائی سائٹ لگا اب دیکھو کب سے ہم لوگ بائیک لگا تھا چلا رہے لیکن راستہ ہے ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ابھی بھی ہم کو ساڑھ چھا گھنٹے گاڑے چلانی ہے چلو اب جا کے تھوڑا جنگل والا راستہ ختم ہوا دوستو اور یہاں پہ کھانا بھی نہ کرتے ہیں یہاں اپر تو دوستو رات ہی ہو گئی رات کے نو بچ گئے اور ابھی بھی میک پہ دکھا رہا ہے پورے ساڑھ چھا گھنٹے دیکھ ٹرہ بنا لیتے ہیں میں تکراؤں یہیں پسٹل لگاتے ہیں روڈو ہیں یہاں لوگ پسٹل ٹھیک لگ رہی ہے یہاں دکھانوالوں سے گھڑات نہ مانگ لیتا ہے یہاں یاد پھر تو کھانے دیتے ہیں وہ بہت بڑی بات ہے اب گائز کھانا کھا کر ہم لوگ جا رہے ہیں اپنے ہوم سٹے کی طرف اور دوستو راستے پہ جنگل ہے کتری بھائینک آگ لگ گئے بیچارے جانور پتا نہیں کیا کرتے ہیں راستے میں بتاؤ جنگل میں چھوٹا کتا چھوڑ گئے ہماری گھر میں ہمیں لے جا لیتے ہیں بیچ جنگل میں دور دور تک کوئی گھری نہیں تھا تو ہم نے سوچا آبادی چھتر ہے بڑے گھنے بالو کتا ہے ہماری قسمت بہت صحیح تھی ہمارے روم کے پاس میں دیکھو یہ بابا لوگوں نے اس کتے کو پال لیا انہوں نے کہا ہم پال لیں گے اس کو چلو یار اب ہم لوگ چلتے ہیں اپنے روم کی طرف بہت رات ہوئی ہے چلو بہیا کمرے پہنچ گئے ہیں اب چلو یار سو جاتے ہیں کل سپر ساتھ اٹھ بجے نکلنے کی کوشش کریں گے ابھی کتنا ہی گیا رہا تو بجی کے ہوں گے کٹا ساتھ اٹھ بجے بسواش نہیں ہو رہا اس پر ساتھ اٹھ بجے بہت رہا میں تو سو جا دوں آہ آہ دی رات کو دوستو یہاں برطو مال بن گیا ہے پانچا کومپیٹیشن کا بیچ پہ سونے کے لئے جو چھتے گا وہ بیچ پہ سوئے گا اوہ نو گائیس مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے خلو نائی 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 مہابلہ جلدے ہیں اے 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 صبح صبح دیکھو لوگوں کی کیسے شروع اے جہاں پہ ہمارے دیش کے یوہ چلو گائز نہ دو کے صبح صبح نکل پڑے ہیں ٹائم پہ آج تو بدرینات بہت ہی جائیں گے آدھا سفر ہم نے کل کلیا تھا اور آدھا آج کل لیں گے تو آج صبح صبح نہ دو کے ہم نکل پڑے ہیں ہمیں بدرینات کے لئے یہاں سے چار گھنڈا دکھا رہا ہے اپنا تو مستہ بیٹھ کے ہی جانا ہے روڈوں بائک کھڑی کری تھی بیکتے ہیں ملتی نہیں ملتی ارے وہاں مل گئی یار جا سکتے ہیں بدرینات لارڈ ہونڈا سائن یہ یہ ہوئی بات اللہ وہ تجھے کیا بلتا ہے ریپ یہ یہ ہوئی بات اور اب چل پڑے ہیں دوستو سیدھے بدرینات کے لئے یہ دفعہ تولیا سکھونے کی ننجا ٹیکنیک جاتے جاتے تولیا بھی سکھ جائے گا ابھی تھوڑا چائے پانی کے لئے رکے ہیں اور ابھی سوطروں سے پتا چلا ہے کہ بھائی کا بڑے بھی ہے لکچو بھائی کا سوطروں سے پتا چلتا ہے آدمی خود بتاتے تو ہے نہیں لیکن کیا منگل آپ سر پایا ہے جیدن بدرینات جا رہے ہیں بھائی اسی دن بڑے بھی نہیں مل گیا ہری بھائی ہری بھائی ہے ہر نے بڑے کیارگا کون بھتا ہے اسی وادما چاہی بھلاتا ہے ان کو بڑے کے لئے آج بڑے کے لئے انگل جی ان کے بڑے ہیں آج دو ہیتا کھوپ ہاں ہشتے ہشتے حالت کر رہا بھلا بھلا تین بجے بھی سو ہوں گے اور پاندے اوٹھا دیا دو گھنٹا سو ہے اور دو ہیتا آتی سو سا تھا یہی حسنا تھا اور بھلا ہے اور سیکریٹی میرے گا سے شیٹنگ بھی چل رہی تھی ہیپی بھرٹے والی نا تینکیو بھائین ہم گونی ہوتا ہے ابھی پتا چل رہا ہے وہ تو آج رہا فیس بک سے پتا چل گیا کچھ تو فائدہ ہوا فیس بک میں آئیڈی ہونا چلو آپ چلتے ہیں چائپے کا دوستو آپ نگلتے ہیں سیدھے بدریناتھ کے لئے آج کھانا نہیں کھائیں گے ابھی چل لیا ہے بچوں کی پھین بائٹی پہاڑوں میں کہیں کہیں پر بہت پتلے راستے بھی ہوتا ہے اب جتنا نزدیک ہم لوگ پہنچتے جارے ہیں بدریناتھ کھلے اتری زیادہ ایکسائٹمنٹ بھی ہوتے جاری ہے دوستو بدریناتھ تو پہنچ گئے ہیں بس ابھی ٹیمپل کی طرف کو ہم کو جانا ہے دوکھو یہاں پہ شاید مائننگ ہو رہی ہے پہاڑوں پہ پہلی بار دیکھ رہا ہوں گے مزہ آ گیا یہاں سے بس دس بارہ کلومیٹر اور جانا ہمیں بدریناتھ کھلے پر جو راستے پہ پہاڑ آ رہے ہیں دوستو ایک دم نیکس جب لے اتنے سندر پہاڑ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لدہ آ کے پہنچ گئے ہدی سندر اب جا کر دوستو فائنلی پہنچے ہیں بدریناتھ میں یار الگ تھرا ہوئی بائک میں تو اب سے ہی نہیں آنا ہے بائک میں لیکن یہاں کا view کچھ بھی گو یار بڑا جب ادھر ہے ایسا لگ رہا ہے کوئی ہولی وڈ مووی چل لی ہے اب جارا ہاتھ میں دھولیتے ہیں کیونکہ رسطے میں پرہ دھولی دھول سے نا لیا ہے یہ دیکھو بھیا بائک کیسا لگ رہا ہے بدریناتھ آگے گلیسیئر کا ڈھنڈا ڈھنڈا پانی بھی گئے دوستو اب چلتے ہیں سیدھے مندر کے لیے دھول سے پورا سن گئے تھے اوپر سے نیچے تھا بڑا اچھا لگ رہا ہے یلو گائز پہنچ گئے آکرکار بدریناتھ مندر کو جس ہمارے سامنے ہی ہے بہت سارے لوگ آیا یہاں پر تو اتنی بڑی لائن لگی ہے نا دوستو ہاں پر اتنی لمبی لائن مجھے لگتا ہے آج ہمارا نمبر ہی نہیں آگا مندر میں جانے گا یہ لو بھائی وہ آج گئے ٹھیک سامنے بدرینات مندر کے اور دیکھو کتنی زیادہ بھی لگی ہوئی ہے یا ربی یہاں پر مندر ہے اور لائن دیکھو کتنی زیادہ لمبی لگی ہوئی ہے یہاں سے شروع ہو کہ وہ لاش کورنر تھا کتنی لمبی لائن لگی ہوئی ہے اتنی زیادہ لمبی لائن دیکھیں دوستو مجھے تو لگ رہا تھا کہ آج ہم لوگ مندر کے اندر نہیں جا پائیں گے کیونکہ ہم کو کدانات کھلے بھی نکلنا تھا تو سوچا چلو باہر سے دیکھ کے بھی چلے جاتے ہیں کدانات کھلے لیکن اچھے قسمت سے ایک سبسکرائب نے ہم کو وہاں پر پہچان لیا اور بولے کہ بھائی کھالیا جانے کی ضرورت نہیں ہے میں اسی مندر میں کام کرتا ہوں تو آپ کے ہیلپ کر دوں گا چلو دوستو مندر کے تو درشن ہو گئے ہیں کافی اچھا لگا ویسے اندر کیمرہ تو allowed ہوتا رہی ہے اس لئے میں نے آپ کو صرف بہار گئی دکھایا اور اب ہم لوگ کو نکلنا ہے سیدھے کدانات کھلے جو کہ دوبارہ سے دھائی سو کلومیٹر ہے بائک سے اوپر سے کدانات میں تو بہت لمبا پیدل ٹریک بھی کرنا پڑتا ہے اس لئے کافی مزیدار کہانی بھی ہوگی تو چلیے دوستو اب ہم لوگ نکلتے ہیں سیدھے کدانات کے لئے اور اس ویلوک کو یہی پہ ختم کرتے ہیں آئی ہوب آپ نے دوستو یہ والا ویلوک انجوائی کر رہا ہوگا آپ لوگ ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر سکتے ہیں ملتے ہیں دوستو ہمارے نیکس ویلوک میں ملتے ہیں